نمسکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل نولج بیتماہی پر تو دوستو آج یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ آپ کے سامنے یہاں پر ایک باکس ٹائپ میں اوپن ہے تو آج ہم سمپلی اس کے بسے میں آپ کو بتائیں گے کمپلیٹ جانکاری ایک ایک فیوچر یہاں پر آپ کو پرتیک فیوچر کے بارے میں یہاں پر آپ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے تو یہاں سے آپ اپنے کیبورڈ کو پورے سے پورے طریقے سے چینج کر سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیبورڈ کس طریقے سے ہے تو دوستو اس کے لئے ہم نے کسی بھی پرکار کا کوئی ایپس بھی یوز نہیں کیا ہے اور ہم آپ کو بھی بتائیں گے کہ آپ کسی ایپس کا یوز یہاں سے آپ کو نہیں کرنا پڑے گا اور اس طریقے سے آپ اپنے کیبورڈ کو دو بھاگوں میں بھی باڑھ سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنا اور لاشٹ تک دیکھنا اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اب ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں یا کچھ سمجھنے میں دکت ہو رہی تو ہم اس کے لئے آپ کو الگ سے ویڈیو بنا دیں گے تو یہاں پر آپ کا سب سے پہلے آکسن مل جاتا ہے یہاں پر لینگویج تو آپ یہاں سے لینگویج پر کلک کر کے آپ کو یہاں پر دو لینگویج اگر یہاں سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں پر سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو جہاں اسے اس کو ایسے کھسکائیں گے ایک طرف کریں گے ہندی آ جائے گا دوسری طرف کریں گے تو انگلیس آ جائے گا اس طریقے سے اس کے بعد ہم یہاں سے پھر سے اوپن کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم کو یہاں پر آکسن مل جاتا ہے تو یہاں سے ہم اس طریقے سے اپنا theme یہاں پر لگا سکتے ہیں یہاں پر theme کے ہم یہاں سے اپنا فوٹو بھی لگا سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں اس کے لئے آپ کو یہاں پر انیبل کرنا ہوگا جیسے ہی ہم انیبل کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا فوٹو کی بورڈ پر لگ جائے گا اور کچھ اس طریقے سے یہاں پر دیکھے گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یہ بہت ہی بڑی ہاں فیوچر ہے ہمارے ہم سب کے موبائل میں مل جاتا ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے تو یہاں پر آج ہم اس کے لئے آپ کو یہاں پر بتائیں گے اس کے بعد یہاں پر یہاں سے انیبل جیسے ہی کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر ہمارا جو کی بورڈ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ چینج ہو چکا ہوگا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کی بورڈ یہاں پر پوری طریقے سے چینج ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پر تیسرے نمبر پر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وائس ہے اس پہ جیسے ہی کلک کریں گے یہاں سے آپ کی جو وائس ریکارڈر ہے آٹومیٹک آ جائے گا تو اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا تیسرا فیوچر کونسا ہے ایڈٹ یہاں پر ایڈٹ لکھا ہوا ہے اس والے اوکسن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کامپی کٹ پیسٹ ہوم اور کلپ بورڈ ہے تو جیسے اس کا یوج ہم کہاں کہتے ہیں جیسے ہم کوئی چیز دو یا دو سے آدھک چیز کامپی کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پر کلپ بورڈ میں یہاں پر سیو ہو جاتی ہیں میں آپ کو یہاں پر پروپ کے دورہ بھی دکھا دوں جیسے دیکھ لو یہاں پر ہم نے ایک سائری اور یہاں پر بہت کچھ لکھا ہوا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ایک سائری آ چکی ہے یہاں پر یہاں پر ہم اس کو ڈائریکٹ لی یہاں پر پیسٹ کریں گے تو ہماری یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور ہم دوسری سائری جو ہم نے اور بھی رکھی ہیں وہ اگر کرنا چاہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم ایک ساتھ بہت سی یا اپنے کام کی چیز یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہاں پر ہم اس کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ری سائج دوستو یہ بہت ہی کمال کا فیوچر ہے جیسے ہی ری سائج پہ آپ کلک کریں گے کیبورڈ کو چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں تو دوستو کیا ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ ہم کرتے ہیں کچھ اور ہو جاتا ہے کچھ اور اس طریقے سے ہمارا کیبورڈ یہاں پر چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے تو اس سے ہمیں بہت دکت ہوتی ہے چھوٹا کیبورڈ ہونے پر ٹائپنگ کرنے میں بھی بہت پریسانی ہوتی ہے تو اس طریقے سے یہاں پر ری سائج پہ آپ یہاں پر آ کر اپنے کیبورڈ کا سائج یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اس کے بعد یہاں پر ہمارا جو ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر نورمل لکھا ہوا ہے آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے کہ ہمارا کیبورڈ یہاں پر دو بھاگوں میں بٹ چکا ہے اب اس کو اس کے بعد ہم جیسے اس والے فیوچر پر جائیں گے یہاں پر نورمل وارے آکسن پر کریں گے تو ہمارا کیبورڈ پہلے جیسا نورمل ہو جائے گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیبورڈ کتنا بڑی ہاتھ دکھ رہا ہے یہ سب آپ بھی کر سکتے ہیں اپنے موبائل میں اور یہاں پر دوستو یہاں پر جیسے کلک کریں گے یہاں پر آپ کو نیٹورک کی جوا سکتا پڑے گی تو یہاں پر ہم نیٹورک آف کیے ہوئے ہیں اس کے بارے میں اس میں کچھ خاص نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو سیٹنگ کا اوکسن مل جاتا ہے سیٹنگ کے اوکسن پر جیسے ہی جائیں گے آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیبورڈ جرنل سیٹنگ کیبورڈ کسٹومائز یہاں پر آپ کو کیبورڈ کے بارے میں جانکاری مل جاتی ہے آپ یہاں سے اپنی کیبورڈ سیٹنگ پر بھی ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمارٹ انپوٹ ٹچ پلپل یہاں پر آپ کو بھی بہت سارے آکسن مل جاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے یہاں پر ٹک کا نسان لگایا ہے آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں اسے آپ کا کیبورڈ بھی بہت بڑی ہاتھ طریقے سے چلے گا یہاں سے آپ کو لینگویج چائنیج انپورٹ یہاں لینگویج پر کلک کریں گے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ایک سے ادھک کئی لینگویج سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایک سے ادھک لینگویج سیلیکٹ کرنے سے ہوگا کیا کہ جیسے ہی آپ اپنے کیبورڈ پر یادے آپ کو ہندی کے جرورت ہے ایک طرف کھسکا دیں گے تو ہنگلیس آ جائے گی اور پھر دوسری طرف اسی طرف کھسکا دیں گے تو آپ کو ہندی آ جائے گی تو اس کے بعد ہمارا جو آخری فیوچر بچا ہے یہاں پر یہ ٹی سیٹ بچا ہوا ہے اس ٹی سیٹ سے کیا ہوتا ہے جو ٹی سیٹ سائج کا آکسن بنا ہے اس پر جیسے ہی کلک کریں گے یہاں پر پھر سے ہم آئے سامنے کچھ اس طریقے کا آکسن کھل کر آئے گا اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر جو پاپولر ہے یہاں پر جیسے ہی کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر کچھ تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ ہم نیٹورک بہت وک چل رہا ہے تو آپ کو تھوڑا ویٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے اس طریقے کے کی بورڈ اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ جو لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پر یہ والا یوج کیا تھا جو آپ نے ویڈیو کے سورو میں دیکھا تھا تو یہاں سے آپ کوئی سا بھی یوج کر سکتے ہیں برکل آسانی سے یہاں پر آپ کو کچھ خرچ کرنے کی عوض سکتا بھی نہیں پڑے گی تو مان لو یہاں پر آپ کو نیچے جا کر بہت سارے ہیں بہت ہی سارے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو زیادہ بتاؤں گا تو اب ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے سارے ہیں کہ ہم آپ آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں جیسے مان لو آپ کو کوئی سا بھی لگانا ہے کوئی پسند آ گیا کی بورڈ جیسے مان لو کون سا لگا دے یہاں پہ کوئی اچھا سا ہم یہاں پر پہلے ڈھونڈ لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سا ہم یہاں پر یوج کریں تو فائنلی مجھے کوئی یہاں سے اچھا لگ نہیں رہا تو ہم تھوڑا نیچے اور چلے جاتے ہیں اس کے بعد چلو اچھا مان لو آپ کو ہم سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں یہاں پر آپ کو جیسے مان لو ہم کو یہ والا کی بورڈ لگانا ہے آپ اس میں سے کوئی سا بھی لگا سکتے ہیں یہ برکل فری ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی پرچیج نہیں کرنا پڑے گا تو سمپلی آپ کو جو کی بورڈ ہو اس والے پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ کو ڈاؤنلوڈ والے اوکسن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی ڈاؤنلوڈ کر دیں گے اس طریقے سے ڈاؤنلوڈ ہونے لگ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے کافی فاسٹ ہو رہا ہے یہ آپ اس کے لیے ہم نے کوئی آئیپس یوز نہیں کیا ہے آپ کے سامنے ہم یہاں پر لائیو کر کے دکھا رہے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر آپ لائی کا اوکسن مل جائے گا اس والے اوکسن پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو جیسے اس والے اوکسن پر کلک کر دیں گے اس کے بعد ہمارا کی بورڈ لگ چکا ہے ہم آپ کو بیک آ جانا ہے اس کے بعد جیسے ہی بیک آئیں گے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کی بورڈ کچھ اس طریقے کا دیکھ رہا ہے تو آپ کو وہاں پر بہت سارے اوکسن مل چکے ہیں آپ کوئی سا بھی کی بورڈ یوز کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم چیزہ یہاں پر یہاں پر بھی ایک ٹی سرٹ بنی ہوئی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس ٹی سرٹ سے بھی ہم جا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے آئے گا تو تو جو مین ٹوپک ہے وہ تو ابھی بچا ہی ہے کہ کی بورڈ پر اپنا فوٹو کس طریقے سے لگا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یہاں پر انسٹر لینڈ پر کلک کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیمرے کا آئیکن مل جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو یا دیمان لو آپ اپنی فوٹو پر اپنی کی بورڈ پر اپنا فوٹو لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ایک کیمرے کا آئیکن مل لہا ہے آپ کو اس کیمرے کے آئیکن پر کلک کر دینا اس کے بعد آپ اس طریقے کے انٹر فیس پر آئیں گے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ فوٹو آپ یہاں سے اپنے کیا کہتے ہیں کہ کیمرے سے کھینچ سکتے ہیں یہاں سے آپ گیلری میں جا سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کو کلر تو آپ کو ہمیں ایک باری باری سے کر کے دکھا دے آپ کیمرے کا یوز سیم کر لینا یہاں سے یہاں سے مان لو ہم کوئی سا اپنا ایک فوٹو یوز کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم اپنا جیسے ہم نے ہم لو یہ فوٹو ہم لگانا چاہتے ہیں اپنے کی بورڈ پر آپ کوئی سا بھی لگا سکتے ہو تو اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا فوٹو آ چکا ہے تو دوستو ایک بہت ہی کمال کا فیوچر ہے اور ہاں دوستو ویڈیو اچھی لگے تو کرپیٹ چینل کو سسکرائب کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو سپورٹ جرور کرنا اور یہاں پر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے جو کیب یہاں پر الفابٹ لکھے ہوئے ہیں آپ ان کا بھی کلر چینج کر سکتے ہیں جیس والے الفابٹ پہ آپ کلک کریں گے اس کا کلر آٹومیٹک چینج ہو جائے گا تو اس فیوچر کو بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے اور اس کے بعد یہاں پر کلر یہاں پر کلر کا اوکسن دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ جیسے ہی کلر کر کے اوکے کریں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے keyword کا پورا کا پورا color یہاں پر change ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ یہاں پر پوری طریقے سے change کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم آپ ہم نے آپ کو بہت کچھ بتایا یہاں سے آپ color کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ جتنا کرنا چاہے اتنا کر سکتے ہیں جس طریقے سے adjustment کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے یہاں پر آپ کو بہت کچھ بتا دیا ہے اور دوستو اس کے لئے آپ کو کسی بھی چیز کیا ہو سکتا نہیں پڑے گی یادی آپ پہلے جیسا keyboard کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر default کا auction مل جاتا ہے آپ یہاں پر default یا آپ کو یہاں سے جو اچھا لگے یہاں سے آپ کو simply click کر کے جو اچھا لگے اس کے بعد یہاں سے enable کر لینا ہے اس کے بعد ہمارا keyboard آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طریقے کا پہلے جیسا پھر سے ہو جائے گا تو یہاں پر ہم آپ کو بیک آ کر دکھا دے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا keyboard ایک دم پہلے کے جیسا ہو گیا ہے جیسا کی آپ لوگوں نے ہمارے thumbnail میں بھی دیکھا ہوگا تو چلیے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹاٹا بائے بائے تھانکس فار واشنگ اور ہاں دوستو ویڈیو کیسی لگی جرور بتا دنا کمنٹ کرنا اور ویڈیو اچھے لگے تو شیئر بھی کرنا تو چلیے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں